موسیقی سین پولس سائنس سرکار کی آلہ اکار بن گئی پی ٹی آئے کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے کراچی سے ایمینے سیفر رحمان اڑتا اللہ کو گرفتار کر لیا گیا ایمینے آفتاب جھانگر کی رہائی جگہ پر چھاپا بطیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ایمینے شکو شاک کے گھر پر بھی دعوی پی ٹی آئے رہنمہ رابستان خان اور ساجد حسین کے گھر پر بھی چھاپے مانے گئے سکھر خیرپور سمید دیگر شہروں میں بھی کارکران کی پکر تھکر حکومت حقیقی ازادی ماز سے خوف زدہ اسلام آباد جانے والے تمام راستے سیل کر دئیے گئے امران خان کے جلوز کو روکنے کے لیے اٹک سے راستہ بند کر دیا گیا لاری اڈو سمید پنجاب کے تمام شہروں کے خارجی راستے بھی بلوک ہیں راوی پل پر پولس کے بھاری نفری تائنات لاہور اسلام آباد موٹر وے بند کرنے کا فیصلہ سیند بلوچستان اور پنجاب کے بعد اسلام آباد میں بھی دفعہ اکسچ چوالس نافس ریڈ سون میں فوچ تائنات کے جانے کا امکان کئی شہروں بیل فونز بند کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی ملکی تاریخ کے سب سے بڑے لانگ مارچ کے لیے تیار ہے امران خان کہتے ہیں جو عوام کے سمندر کو روکے گا بہ جائے گا ہماری تاریخ امپورٹڈ حکومت کے خاص میں تک چاری رہے گی پاکستان کے تمام شہروں سے عوام کو دعویٰ دیتا ہوں وہ بھی نکلیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں قبطان نوجوانوں کو تمام رکاوت ہٹانے کی ذمہ داری سوپری ہے امران خان نے دھرنے کی جگہ بدلی کہہ دیں کشمی روڈ سے ہوتا ہوا ڈی چوک پہنچوں گا عوام جہاز سمجھ کر باہر نکلے ہم اگر نہیں نکلے تو آئندہ نصے معاف نہیں کریں گی موقع میں رائے اپنے ملک کو کربٹ ناصر سے ازاد کرائیں اس موقع کو ضائع نہ کریں ان غلاموں میں ہمت نہیں کہ امریکہ کو جواب دے سکیں اس وقت کسی کے لیے نیوٹرل رہنے کی گنجائش رہی نیوٹرل ججز ساروکلا کو پیغام دیتا ہوں کہ فیسا کن وقت ہے نیوٹرل کہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ خودداری کا تھا فسکر امران خان کہتے ہیں کہ مسائل کا حض صرف الیکشن ہے ان مجمعوں کو تسلیم کرنے سے موت بہتر ہے جان کو خطرہ ہے لیکن فکر نہیں امریکی انہیں اس سازس سے لائے ہیں عدالتی فیصلے نظر انداز وفاقی کامیرہ کی جلاس میں حکومت کا لانگ مارچ روکنے کا غیر چموری فیصلہ وزر داخلہ رانہ سنہ اللہ نے مسئلہ پسندی کا لبادہ اتار دیا نیوز کانفریس میں کہا یہ اسلام آباد پر حملہ کرنے آ رہے ہیں انتھراب کرنے والوں کی گرفتاریاں ہوں گی پی ٹی آئی رینماوں کے حوصلے بلند ہیں لانگ مارچ ہوگا اور ہر صورت ہوگا شام امود پریشی نے واضح کر دیا اسد اومنے کا کہ پنجاب میں پچھتر سالہ ایم پی اے خاتون کو پکڑا گیا علامہ اقبال کی بہو کے گھر پر چھاپا مارا گیا ایمپورٹٹ حکومت باکلاہت کا شکار ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکوم پی ٹی آئی کارپوناٹ کو غیر ضروری ہی راستہ کرنے سے روک دیا چیز جیسے سطر مینولا نے ریمارک سی ہے کہ ڈپٹی کمیسر آئی جی پولیس فیر ضروری ہی راستہ نہ کریں پورا مہتجار چھاک ہے پیچھ رہا کے دفعات پر آج شکریم کورٹ میں سماتھ ہوگے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے